ابھی میں ویسے باہر نکلا تو یہ موسم چیک کرو اور یہ بادل چیک کرو کتنی سپیٹ سے نیچے آ رہی ہیں دیکھو تو اتنی سکت اتنی تیز ہوایت جس کے ویسے یہ جو لوگوں کی چادری ہیں چھتی ہیں وہ بھی اڑھ رہی ہیں ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے ہم لوگ ایم یار بھائی کازی اس ویلکم بیک تو آپر یوٹیوب چینل تو آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں ویلکم ہو گئے اپٹر لونگ ٹائم تو آپ کا یار ویلکم ایک خوبصورت ڈیو پیسل کرتے ہیں تو یار میں آیا ہوں اپنے گاؤں مانسیرہ میں تو یار کافی عرصے کے بعد میں نے ویڈیو یہاں آج بنایا بلوگ بنایا ہے تو میں نا کل رات کو یہاں پہ آ گیا تھا لیکن یار میں بلوگ نہیں بنا پایا کیونکہ یار میں کافی زیادہ تھک چکا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یار اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ویورس کے لیے ایک بلوگ میں آجائے تو میں آپ کو اپنے گاؤں کی بیوٹی دکھاؤں ہوں زرہ یہ یار بیوٹی فل سین دکھاؤں یار یہاں پہ وہ چیک رہے ہیں وہ بڑھ بھی پڑی ہوئی ہے ایک وہ سائٹ پڑی ہوئی ہے ایک پوسٹ رہ پڑی ہوئی ہے تو یار میں یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ چھٹیاں تھی پیسے میں نے کہا چلو تورہ ریسٹ کرنے جاتے ہیں زرہ انجوائے کرنے جاتے ہیں زرہ اپنے آپ کو جاتے ہیں تو میں یہاں پہ آیا تھا میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بھی اپنا گاؤں دکھائیں میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ دکھائیں گے یہاں پہ بیو دکھائیں گے اچھی جگہ پہ آپ کو لے کے جائیں گے آپ کو بتائیں گے یہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں ٹھیک ہم یہاں پہ بھی آئے ہیں تو ڈونٹ فورگیٹو سبسکرائب آئی یوٹیوب چینل تو ہمارسا جو یہ گئی ہے تو پھر آپ سے ملتے ہیں آپ کو میں ایک دل چاست چیز ساتھا ہوں تو میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے یہ آپ سکتے ہیں کہ یہ میں کیوں پکڑا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے ٹوت برش ہے تو اب اکثر یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ چیز نہیں ہے تو یہ میرے پاس ایک چیز ہے یہ چھلکا ہے ٹھیک ہے تو یہ نا جو اکھروڑ ہوتا ہے اکھروڑ کے نیچے جو اس کا تنہ ہوتا ہے بھی بھی بھرما ہے یہ چھلکا ساتھا ہے آپ کو پتا ہے تو یہ لوگ اتار کرنا اس کو مارتے ہیں اس کیا آپ کے پاس ہے تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ چلے گا اس کی ایک اور بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں تو اگر میرا آپ دیکھیں گے تو یاد جیسے وائٹ ہیں میری بیتے بھی الہم دلہ وائٹ ہی ہیں تو اس کو اگر آپ ماریں گے آپ کا اندر جو دانت اور مسورین اورنج کلر کے ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے پانٹ کھا ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ مار ہوں آپ کے سامنے ہمار گا آپ کو اس کا زیادہ دکھاؤں گا ایسا لگا ہے جیسے کہ یہاں میرے دان جو ہے اور وہ ہے میں نے پانا کھایا بلکل اورینجو دیں گے اس کو ایسے مارتے ہیں اس کو فول کر کے نا سیمپل سا طریق ہے کوئی بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے ایسے مارتے ہیں ابھی میرے ہلکل کرنا اورینج کلر کرنا شروع ہو گیا ہے ایسا لگا جیسے پانا کھا دو ہے تو لیپٹک بھی لائی ہوئی ہے میرے ہونڈ تک سارے اورینجو دیں گے اگر آپ میرے دوڑ سے ہونڈ دیکھیں آپ کو اورینج پیل ہو رہے ہوں گے یا ریڈ ڈش پیل ہو رہے ہوں گے یہ بیٹا لیپٹک نہیں لائی میں یہ کیا ہے تو یہ ریڈ ہو گیا اور اندر اگر آپ کو دان دکھاؤں اور مسورے دکھاؤں سارے دان وائٹ تو ہوتے ہوتے ہیں وہ ایک رہدہ چیز ہے لیکن اورینج بھی ہو جاتے ہیں یہ اس کا کمال ہے تو یار ابھی میں جا رہا ہوں اپنے والد صاحب کی قبر دعا کرنے کے لیے تو میں تو بھی ریڈی ہوں لیکن میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ والد صاحب کی قبر پر جانے وہاں پہ جا کے دعا کرنے اس کے علاوہ جو بھی کرنے کرتے ہیں ٹھیک ہے تب دہ دری میں جا رہا ہوں باقی ابھی اگر چاہ کرو ماسکر لیچے پانی چاہ کرو یہ بہتا ہوا پانی ہے ٹھیک ہے یہ بھی سارا ان کو پانی جا رہا ہے تو یار میں یہاں پہ جب سے آئے ہوں نا یار یہاں پہ میں آہ ویڈیو نہیں بنا پا رہا کیونکہ یار یہاں پہ اتنا تفانہ ہے اور اتنی سخت بارش آئی ہویا یار جس کا کوئی حساب نہیں مجھے تقریب یہاں پانچ چھ دن ہو گیا لیکن یار جہاں پہ تین آہ دن سے لگا تار بارش ہی ہو رہی ہے کچھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ بارش نہیں رکی اتنی سخت بارش ہو رہی ہے اور آپ اس بارش کا اس وقت آپ سے اندازہ لگا لیں میں آپ کو ایک چیز دیکھیں یہ یہ چھتا ہے یہ کسی گھر کی اچھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چھتا ہے یہ بھی اوپر سے اٹھتا ہے ٹھیک ہے ہماری زمان میں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں چادریں ٹھیک ہے یہ چھتا ہوتی ہے بیسکلی تو اتنی سخت اتنی تیز ہوا ہے جس کے ویسے یار جو لوگوں کی چادریں ہیں چھتے ہیں وہ بھی اوڑ رہی ہیں ہمارے اوپر جو ایک دو پنجرے تھے وہ اوڑ گئے ہیں چادریں اوڑ گئی ہیں مشلے دو ڈائی دن سے لگا تار کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہے جس کی ویسے یار بلوگ بنانا گیا باہر ہی نکلا جا رہا ہے ایک ہوتا ہوتا ہے چلو بارش ہو رہی ہے بندہ باہر نکل کے ویڈیو اگر آپ نے آلیتا ہے لیکن اتنی سخت ہوا چاہتی ہے نا تو جس کی ویسے باہر نکلنا بہت مشکل ہے تقریباً دو ڈائی دن سے تقریباً کتنے دن سے یار بارش کی ویسے میں اندر ہی بیٹھا ہوں باہر ہی نکل پا رہا اور میرے جو ویڈیو یار وہ بھی میں کنٹینو نہیں کر پا رہا کیونکہ یار موسم ہی اس ترنگ ہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ یار جب بہت زیادہ سخت بارش ہو رہی ہو اور جو ٹمپریچر ہے وہ مائنس میں ہو تو کافی زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ سنو فول ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اکثر بارش کے تنمیان ہی بارش رکتی ہے ہلکے لکے سنو ہوتی ہے اس کے اوپر پھر بارش ہو جاتی ہے پھر کبھی کبھی اندر سنو ہو جاتی ہے پھر بارش ہو جاتی ہے تو یہ کچھ سے صورتحال جا رہی ہیں یہاں موسم بہت زیادہ خراب ہے کافی لوگوں یہاں بھی نقصان بھی ہو گئے یہ دیکھیں نا یہ جو ہے یہ کسی گھر کی چھت ہے یہ چھت ہے ابھی موسم کچھ ہاتھ تک ہلکا سا ٹھوٹ ہوا تھا تو میں باہر آیا تھا ویڈیو بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سے پھر وہ یہ بات چلیں سٹارٹ ہو گئی ہے باہر کھڑا بھی ہونا بہت مشکل ہے ایک دو ٹھنڈ ہے اوپر سے بارش یہ چکر ہے یہ اگر آپ سامنے دیکھیں وہ پورا جو ہے سامنے سے بلار ہوا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر سارے جو ہیں وہ بادل آئے ہو ہیں اور میرے حساب سے وہ جو ٹوپ ہے ادھر نے ابھی بھی سنو فول ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی موسم جو ہے وہ کافی ہاتھ تک پھر بھی ٹھیک ہے لیکن کافی زیادہ ٹھنڈ ہوا ہے جو میرا ہاتھ ہو گئے رہے ہیں وہ اس ٹھن بلکل سن ہو گئے ہیں جام ہو گئے ہیں تو مجھ سے بات بھی نہیں کی جا رہی اور میرے سے موبائل بھی نہیں پکڑا جا رہا ہے اتنی ہاں پہ ٹھنڈ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں دعا یہ ہی ہے کہ جل سے چل موسم ٹھیک ہو یار یہ موسم چیک کرو یہ آپ دیکھو یار یہ سامنے جتنے بھی بادل ہے ایسا بھی خطرناہ قسم کا موسم ہوں اپڑا ہے ایک سیکنڈ کے لئے بارش نہیں رکھتی یہ بھی میں ویڈیوم نا کے اندر ہی گیا تھا یہ دیکھو یہ بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بادل چیک کرو کتنی سپیٹ سے نیچے آ رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اور یہ دوبارہ بارش تیز ہو گئی ہے یہ ماشاءاللہ بادل دیکھو یا کتنے پیارے لگ ہیں یہ دیکھو یہ آ رہے ہیں یہ بلکل یہ بلکل یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سارا جو ہے سامنے سے جتنا بھی تھا سارا بلہر ہو گیا ٹھیک ہے اس اب اس ٹوٹلی جگہ میں اب آگے ہیں بادل بس یہ صورتی حال ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک سیکنڈ میں ہی رکھتا ہے اچانک سے اوپر بادل آتے ہیں اور بارش ٹارٹ ہو جاتی ہے تو ابھی پھر دیکھو بارش ٹارٹ ہوگی اندر ہی برک پڑھ رہی ہے اور اندر ہی دیکھو یہ بادل آگی ہے تو ابھی کچھ ٹائم ہو رہا ہے یارہ ساری یارہ مدی کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی ہم اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں ابھی چانوں میں باہر نکلوں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے تین چار دن سے موسم بہت ساتھ خراب تھا کافی بارش ہوتی رہی ہے توفان تھا ادھر لائٹننگ تھی پچھلے تین دن سے اور میں نے اپنے ویڈیو بھی کنٹینیو نہیں کر پا رہا تھا یہاں پہ کافی لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے تو کیونکہ یارہ بہت ساتھ جہاں پہ تفانہ ہوا تھا بارشے تھی تو ابھی میں ویسے باہر نکلا تو یہ موسم چاہے کر رہا ہے ابھی یارہ یہ سنو ہو رہی ہے اور یہ بھی ہلکیل کی سٹارٹ ہوئی ہے ابھی یہ کچھ تقریباً دس یا پندرہ میلٹ میں یہ سارا کفر ہوئی ہے ٹھیک ہے جب یہ بھی سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم ویسی رہنڈر باہر نکلا تھا میں کہ موسم دیکھنے کیا صورتحال ہے تو ابھی کافی سخت سنو ہو گیا ابھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو کافی میریدہ صبح تک یہ ہوگی اور کافی اچھی سنو ہوگی موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو گیا اس طرح میں آپ میری حال دے سکتے ہو میرے پر بھی سارے سنو ہیں میرے کپڑے بھی گھیلے ہو چکے ہیں پاؤں میں بھی نہیں چاہی کچھ بھی نہیں پہنا چپل پہنے ہوئی ہے تو بہت زیادہ تھند ہوگی ہے اور میں بھی جو رہا ہے ہاتھ پکڑا سنو ہو گیا تو بھی یار صبح دیکھتے ہیں کیا سین ہے فیلال تو بہت پیرا موسم ہے اس کو ابھی میں سونے والا نہیں اس کو انجوایا کرتا ہوں صبح اگر ایسا ہی موسم ہے تو پھر آپ کو دکھاؤں جن پتہ کیا تھا بند کر تو یار میں نے ابھی اٹھا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو رات کو اکتایا تھا کہ بہت زیادہ سنو فول ہو رہی ہے میں ہم کو دکھایا بھی ہے تو میں نے کہا صبح تک یہ سارا کچھ بیرزہ کا سارا ویار پاکی میں اتنی زیادہ سنو فول ہوئی ہے ابھی سارا کچھ تو وہ کبر ہو گئے سنو سے اور سارا کچھ بائٹ بائٹ دیکھ رہی چاہاں ارے بھائی نہیں ہوئی یار اس لئے تین چار دن سے لگتار بارش ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے تو فان رہا ہے تو رات کو سنو لگی ہے تو یہ کام ہو رات کو سنو تھی لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ٹھیک ہوئی لیکن اس اور پھر صبح جب ہوئی تو سورج نکل آئے اور یہ جو پڑھی ہوئی ہے کچھ کچھ یہ دیکھ رہے ہیں باقی جتنی بھی تھی یہاں پہ رات کو یہاں پہ میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا رات کو ٹھیک ہے یہاں پہ ساری سنو تھی وہ ساری ملٹ ہو گیا سورج کی ویسے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بھی کھانا بھی رہا کھا کے فیڈیو ہوں اور ابھی جار ہم جا رہے ہیں تھوڑا اوپر یہاں پہ یار سینگنل کا بہت آتا ہے یہاں پہ سینگنلز نہیں آتے تو اس وقت سے جو نیٹ ہوگی رہا ہے وہ بھی نہیں چلتا کول ہوگی رہا نہیں ہوتی نیٹ تو دور کی بھی آتا ہے تو کچھ مکسوس پوائنٹس ہیں جہاں پہ جو ہے وہ سینگنلز آتے ہیں اور وہاں پہ آپ جا کے آپ کو کوئی بھی کام ہو تو آپ کر سکتے ہیں ابھی تو مجھے سانس چڑھا گیا اچھا خاصا کیونکہ میں ابھی کافی چال کے آئیں وہ نیچے سے میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی اوپر جا رہے ہیں تو کچھ میسیج بغیرہ دیکھنے تو اس لئے ہم اوپر جا رہے ہیں جہاں پہ سینگنے لوگ وہاں پہ نیٹ یوز کریں گے تو ابھی ایسے بھی موسم بہت پیار رہا ہے تو ہم نکلے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پھر آپ سے ملتے ہیں جو نیٹ ہوگی رہا تھا وہ ہم نے چلا لیا کچھ میسیج ہوگی رہا تھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں تھوڑا اوپر تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ نیٹ کا ایشو ہے نیٹ نہیں چلتا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو کول بھی کرنی ہو تو یہاں پہ ٹائل نار کے سینگنلز آتے ہیں وہ بھی کہیں کہیں کسی جگہ پہ اس کے علاوہ کسی بھی سیم کے سینگنل نہیں آتی یہاں پہ اس کے علاوہ پانی ہے وہ بھی ٹھنڈ ہے ٹھیک ہے گیس اگرہ نہیں ہے ادھر اور فاس فوڈ نہیں ہے ادھر یہ کچھ چیزیں ہیں لیکن اگر یہ چیزیں گاؤں میں آ جائے تو پھر وہ گاؤں نہیں رہے گا گاؤں کی خوبصورتی یہ ہے بھئی یہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی اس وقت سے اس کو گاؤں کہتے ہیں یہاں پہ اس وقت سے تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ اگر ہم آتے یہاں پہ نیٹ بھی ہوتا باقی سب چیزیں بھی ہوتی پھر پھر کیا فائدہ گاؤں کا بھی ہم رسطہ دون رہے ہیں یہاں سے سیدھا ہی جا رکھے ہیں سیدھا جا کے یہ تو پتہ پہلے کیا ہوا ہے نہیں مجھے ایک سیک نہیں بتا یہاں سے پھر سے گھوم کے اوپر جانا ہوتا پہلے گیا تھا گیا ہوں مجھے یاد نہیں بہت پہلے گیا تھا تو میں یہ کہتا کہ تو میں یہ کہتا کہ ہاں تو میں یہ کہتا کہ یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں اس وقت سے بندے یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ بندے کا mind جو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کسی قسم کا کوئی شوڑ نہیں ہے پیاری اور فریش ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور یہی تو مزے گاؤں کا یہاں پہ آکے ریلیکس ہو جاتا ہے ہی ہو جاتا ہے کسی قسم کے کوئی شو نہیں تو ہم جیسے لوگوں جو سارا دن سبح شام نیٹ میں گسے رہتے ہیں موبائل میں ایک جگہ بیٹھ کے ان کے لئے یہاں پہ رہنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ نیٹ وغیرہ نہیں ہے موبائل وغیرہ یوز نہیں کر سکتا تو تو پیسے بھی یہاں پہ جو میں بتایا ہے فارس وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ وہی دیسی کھانے جوتے ہیں جو چلتے گاؤں میں وہی سب کچھ ہے اور یہاں پہ موسم کا بھی کچھ نہیں پتا ابھی پچھلے تین دن سے لگاتار بارش رہی ہے یہاں پہ کی جگہ بیٹھ رہے ہیں آج آ کے پچھلے ایک ہفتے سے ہمیں دے رہے ہیں اور آ جا کے ہم باہر نکلیں یہاں سے ہمیں لگتا ہے بھائی اوپر چڑھنا ہوگا یہ اوپر تو روڈ ہے نا اس روڈ پہ چڑھنا ہے ہم نے اب یہ مجھے نہیں پتا کانے سے چڑھے گا یہ ابھی ہم راستہ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں ہم اپنے کسی جانے والے گھرے ادھر جا رہے ہیں تو راستہ میں مل نہیں رہا راستہ دیکھ رہ یا کون سا راستہ ہے تو کیونکہ یہاں سے ایک جگہ سے کافی راستے نکلتے ہیں تو ابھی ہم ادھر سے آئے ہیں اور یہ راستہ اب ایک جگہ سے کافی جگہ بھی جا رہا ہوں ہم نے بیسیکل جانے ہو اوپر اس سب نا روڈ ہے ماں سے رسطہ پتا ہے یہاں سے کیا یہ تو ایسی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں بھی پاپر اٹھا گنا ہم نا گئے ایسی تھے پھر اچانک ہم اوپر چاہتے ہیں رسطہ جاؤ تو رہمیں لگتا ہے وہ اوپر ہی جائے گا اور وہ بیو دیکھو سامنے وہ برف ہوئی پڑی ہے ساری ٹھیک ہے یہاں بھی برف ہے اس طرح بھی ساری بڑھا تھا تو یہاں جیسا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اوپر جا رہے تھے تو ہم اوپر چلے گئے تھے یہاں پہ یہاں پہ ایک بہت اچھی ہے یہاں پہ ہمیں نوازیت بھی ہے وہ بہت اچھی ہے جس کے گھر میں بھی جو جار وہاں پہ نا وہ پکے لیتا ہے پہلے تو کھانا اگر کھانا نہ ہو تو چاہے تو بہت ضروری ہے تو اس پاس سے ہم گئے کب تھے اب واپس آ رہے ہیں تو میں ہمارے چلہ سے اوپر سے ویڈیو میں آ رہا ہوں یہ چید پتہ ہی چاہ رہا کی در شانے کی در جا رہا تو اب یہ رات آپ کو چید کھا تو مزید یہ چیک کتنے پیاری لگ رہی ہیں یہ لائٹیں اور اگر اوپر دیکھو اوپر بھی بھائی اسمان بلکل کلیئے تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں اور تکلیف نے پہنچنے لگیں تو تو میں نے ویڈیو میں آرون چے کچھ نہیں دیکھ رہا ایک بھی تھوکر لگی تھی میرے تین بات میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو بند کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو میں نے گاؤں سے پاپس آ گیا تھا اور یہاں لاشنے میں یہ کچھ تبیر پر ڈاؤن ہو گی تھی تبیر میں یہ ٹھیک نہیں تھی اور یہاں وہاں پہ حلاد بھی ٹھیک نہیں تھے تین دن تک چار دن تک لائٹ کا نان اور اندر بھارشے رہنا اور اندر ہی سنو رہنا تو وہاں بھی بھی کوئی چھلا ٹھیک نہیں تھے بھارشے رہیں جو ایک سیکنڈ گلی بھی نہیں رکی اندر ہی پھر سنو فول اور اندر ہی لائٹ کا نانا جس کی ویسے موبائل بھی جو تھا وہ چارننگ کر پایا اور اس کی ویسے کوئی پروپر بلوگ نہیں بن پایا لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے لیے بلوگ بنایا ویڈیو ریکوڈ کی جو میں نے ریکوڈ کیا اگر اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو ہٹ دا لائک اور سبسکرائب بٹن تو پاکے ملیں گے آپ سے نیکس لو میں تفتہ کے لیے اوکے اللہ حافظ